اسلام علیکم وبرکاتہ جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں پہلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات لکھیں اس کے بعد تشریح کیجئے حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا تبلیغ کا مفہوم بیان کریں منافع کے دو نشانیاں لکھیں عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے ایمان بالکتب کی وضاحت کیجئے پہلے ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں حقوق اللہ اور حقوق الناس میں کیا فارق ہے نمرود کے بارے میں تین ستریں لکھیں وضاحت کیجئے حریصان علیکم دو عداب تلاوت لکھیں اس کے بعد ہے وادی طائف کے بارے میں تین ستریں لکھیں مساک مدینہ کے دو پہلو لکھیں عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے ترجمہ کیجئے طفان نوح پر تین ستریں درج کریں حضرت عیسیٰ پر کون سا مقدمہ چلا اور اس وقت فلسطین پر کس کی حکومت تھی اس کے بعد ہے ترجمہ لکھیں الحیاء من الایمان پھر ایمینی لکھیں زلال مبین ترجمہ لکھیں لا نبی یعبادی قرآن پاک کے مزمین کے نام لکھیں غلاموں یا خادموں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تین سطور لکھیں منصب رسالت کی عظمت بیان کیجئے رموز عقاب سے کیا مراد ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا مواقع مقصد تحریر کیجئے نیکسٹ ہے وضاحت کیجئے خاتم النبی جین کی پھر ہے وضاحت کیجئے مخافت اللہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکم نظیر کی وضاحت کیجئے اس میں نقرہ کو معرفہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے مثال دیں اسلام کی سب سے پہلے شہید اور زخمی صحابہ کے نام لکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں کون سوار ہوئے اس کے بعد ہے الشہادت و القدوس کے معنی لکھیں پھر ہے تنزیو توعیزو کے معنی لکھیں نبوت کے دو اصاف لکھیں قرآن پاک کا نام قرآن کیوں رکھا گیا حضرت عیسیٰ کا لقب کیا تھا نیز آپ کی والدہ کا نام کیا تھا دوسری حجرت حفشہ میں مردوں اور عورتوں کی تداد کتنی تھی سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کرنے والے دو صحابہ کے نام لکھیں سلح رحمی سے کیا مراد ہے حیاء کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں اس کے بعد ہے ترجمہ لکھیں سلح حدیبیہ کے بارے میں تین ستریں لکھیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں چار ستریں لکھیں نبی اور مسلح میں فارق لکھیں تفان نوح کے بارے میں تین ستریں لکھیں ختم نبوت کا تصور واضح کریں کون سا سال غم کا سال کہلاتا ہے مطلب عامر حوزن پر نور لکھیں وجہ لکھیں اس کی مطلب وجہ بھی لکھیں ترجمہ کیجئے پھر میں نہیں لکھیں پھر ہے نمرود نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں کس طرح مہینے سے لفظی سے کیا مراد ہے مثال دیجئے روزے کے اجزاء کے بارے میں حدیثِ قدسی کا ترجمہ لکھیں چار انبی اکرام علیہ السلام کے نام لکھیں اس کے بعد ہے عطاعتِ نبی کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں شہدو مبشروں کا معنی لکھیں تعوض اور تصمیع کا محوم لکھیں مقامِ صفحہ سے کیا مراد ہے مدینہ پوائنچنس پہلے عطاعتِ صلی اللہ علیہ السلام نے کس بستی میں قیام کیا اور وہ مدینہ سے کتنے فاصلے پر تھی حضرت عبراہم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیرِ قابق وقت جو دعائیں کی وہ تحریر کریں حربِ فجار کی مقصد وضاحت کریں حضرت عبراہم علیہ السلام کا بھتوں کے ساتھ کیا ماملہ ہوا تحریر کریں قرآنی قصاص کے مقاصل لکھیں ترلاوتِ قرآن میں خوشحالحانی حافی کی وضاحت کیجئے اس کے بعد ہے قرآن کون تھا اس کا انجام لکھیں جمع مکسر کی تحریف کریں مثالیں دیں فیل کی تحریف کریں مثالیں دیں اور الجبار الخالق والمصور کے مہنی لکھیں نیکسٹ لونگ قویسٹن میں آ جاتا ہے اہم ترین آیات کا ترجمہ اور تشریح تو یہ کچھ آیات ہیں تو یہ کچھ آیات ہیں اس میں آپ کو یہاں پر آیات جو ہیں امپورٹنٹ وہ لکھیوی نظر آ رہی ہوں گی اور ساتھ جو ہے جو حدیث ہوگی وہ بھی سیڈ پر مینشن ہوگا کہ یہ حدیث ہے یہ آیات ہے تو یہ کچھ جو ہیں آیات ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں جن کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح کرنا ہے انشاءاللہ پیپر میں جو دو آیات کرنی ہوتی ہیں وہ انہی میں سے دو آیات جو ہیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں بہت زیادہ اس چیز کے چانسز ہیں تو یہ کچھ آیات ہیں ان کو آپ اچھی طرح جو ہیں تیار کرنا ہے خیر الناس والی ایک بیچ میں حدیث آئی ہے اس کے بعد آیات کے بعد جو ہے یہ کچھ حدیث ہیں المہرب القرآن یہاں سے لے کر انم امن اجلال یہاں تک والی جتنی بھی یہ جو آپ کو عربی نظر آ رہی ہے تو یہ حدیث ہیں جہاں سے آیات شروع ہو رہی ہے جہاں پہ آیات ختم ہو رہی ہے وہ مینشن ہے درمیان والا جو ہے پوری پوری آیات نہیں لکھی ہوئی تو اس کو آپ جلدی سے دیکھ لیں پھر جو ہے ہم تفصیلی سوالات اور ساتھ جو ہے ہم جو گریمر کے لونگ کویسٹن آتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو تفصیلی سوالات میں سب سے پہلے ہے درد زیر پر نوڑ لکھیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوڑ لکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب پر نوڑ لکھیں اہد نامہ حدیبیہ پر نوڑ لکھیں یا صلح حدیبیہ پر نوڑ لکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر نوڑ لکھیں پیغام حق کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں کیا مشکلات پیش آئی اس کے بعد منصبہ رسالت اور اس کی عظمت پر تفصیلی نوڑ لکھیں ختم نبوت پر جامعہ نوڑ لکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی مسائی پر نوڑ لکھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تبلیغی جدجہد اور ان کی قوم کی بود پرستی پر نوڑ لکھیں تو یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے آپ لوگ کے لونگ کوئسٹن ہے تو ان کو جلدی سے دیکھ لیں پھر جو ہے ہم گریمر کے روح سے جو لونگ کوئسٹن آتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد گریمر کے روح سے سب سے پہلے اسم نقرا اور اسم مارفہ جو ہے اور اس کی تین عربی میں مثالیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے اس کے بعد ہے مفرد کی تعریف کیجئے اور مفرد کی تین عربی میں مثالیں دیں نیکسٹ ہے جمع مائنس اور جمع مذکر سالم کی تعریف کریں اور اس کے بعد ہے مکہ اور تسنیہ کی تعریف اور مثالیں دیں تڑیر سٹوڈنٹس یہ آپ لوگ کا اسلامیات اختیاری کا گیس پیپر تھا جو کہ خود میں نے بنایا ہوا ہے تو امید کرتو اس میں سے پیپر آ جائے گا دوسرا جو ہے آپ لوگ کو ٹیپ پر جو ہے موسٹ امپورٹر ایم سی کیوز اور پیپر پیٹرن ویڈ گیس وہ بھی پہلے میں نے شیئر کیا ہوا تھا وہ آپ کو ٹیپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ نے ٹیپ پر کلک کرنا ہے تو آپ کے جو یوٹیوب ہے وہ آپ کو اس ویڈیو پر جو ہے وہ لے جائے گا تو امید کرتو ہوں آپ لوگ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی چینل پر اگر آپ لوگ نہیں ہوئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا دوسروں کے ساتھ ہو سکے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ